آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز ایسے میں کئی کوششوں کی جانب سے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں ویسے تو ہمارے ملک میں میڈیا کا رول انتہائی مشکوک ہو گیا ہے ہمارے میڈیا کا ایک بڑا حصہ تلوے چاٹنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور وہ حکومت سے سوال کرنے کے بجائے اپوزیشن کا خاتمہ کرنے کی مہم پر زیادہ توجہ دینے میں مصروف ہے اس کے علاوہ کچھ گوشوں کی جانب سے چلائے جانے والے سوشل میڈیا کے پروپوگینڈے اور فرضی اور گمراہ کن اطلاعات کی وجہ سے بھی انتخابی عمل پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ ملک میں جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں یا پھر کسی ریاست میں انتخابی عمل جاری ہوتا ہے اس دوران سوشل میڈیا پر اشتیال انگیس مواد کو گشت کروایا جاتا ہے فرضی اور جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں تاکہ سماج کے ایک مخصوص طبخے کے ووٹوں کو متحد کیا جا سکے اور اس کے ذریعے سماج میں نفرت کے ماحول کو مزید گرم کیا جا سکے سماج کے مختلف طبخات کے درمیان دنیا پیدا کی جا سکے ایسا کرنے کا واحد مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے گمراہ کن پروپوگینڈے کے ذریعے سیاسی مخالف ان کو کچلنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب جبکہ ملک کی تاریخیں سب سے اہم ترین پارلیمان انتخابات ہونے والے ہیں ایسے بھی یہ اندیشیں بے منیات نہیں ہو سکتے کہ اس بار بھی سوشل میڈیا کے ذریعے حالات کو بگاڑنے اور سماد میں نفرت کا زہر کھلنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں ایسی کوششوں کو پوری طرح ختم کرنا یا ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ان پر نظر رکھتے ہوئے ایسے اناثر کے خلاف اگر کاروائی کی جاتی ہے اور اس میں کسی طرح کی جانب داری کا نربی سے کام نہیں لیا گیا تو پھر حالات کو بڑی حد تک پھر سکون رکھا جا سکتا ہے اور فرضی اور جھوٹے پروپوگنڈک کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے ذریعے دوسروں کے لئے مثال خائم کی جا سکتی ہے ٹکنالوجی اور انفرمیشن ٹکنالوجی کی ترخی کے اس دور میں سوشل میڈیا نے ساری دنیا میں انتہائی اہمیت کا مخام حاصل کر لیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں سماد میں شہور بیدار کیا جا سکتا ہے اور عوام کو حقائق سے واقع کروایا جا سکتا ہے وہیں اسی سوشل میڈیا کا بیجا اور غلط استعمال کرتے ہوئے منفی پروپوگنڈا بھی چلایا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر کسی کا کوئی بازابتہ کنٹرول نہیں ہے لیکن ہمارے ملک میں کچھ گوشوں نے ٹرول فوج بنا رکھی ہے جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے کسی کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے ان اناثر کے خلاف اب تک شاید ہی کوئی کاروائی کی گئی ہے کیونکہ کئی مواقع پر ان ٹرول اناثر کے تلات فرضی اور جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں اس کے باوجود ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے اناثر کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور وہ منمانی انداز میں سوشل میڈیا کا غلط اور بیجا استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی فائدے کی تکمیل کے لیے مسلسل کوشان دکھائی دیتے ہیں ان اناثر پر لگام کسنے کی ضرورت ہے ان کے ذریعے سماج میں پھیلنے والی بیچینی اور بدامنی کی فضاء کو اگر روکنا ہے تو ان اناثر کے خلاف واقعی کاروائی کی جانی چاہیے سوشل میڈیا پر اگر بے بنیاد پروپوگنڈا کیا جاتا ہے تو اس کی وضاحت تک جو نقصان ہونا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے وقت سے پہلے چوکر سے اختیار کرتے ہوئے کچھ ذمہ دار اناثر کے خلاف اگر بروقت اور موثر کاروائی کی جاتی ہے تو سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے الیکشن کے موسم میں سیاسی جمعاتیں اور امیدوار سوشل میڈیا پر زیادہ انحصار کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ووٹرز تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہی اس کے بیجا استعمال کا سلسلہ شروع ہوا الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں ذمہ دارانا اور رول ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بیجا استعمال کے معاملے میں گائیڈ لینڈز جاری کرتے ہوئے سب ہی کو خبردار کیا جارا جائے انتخابی عمل کو آزادانا اور منصفانہ رکھنا کے لیے یہ بہت ضروری ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے جمہوری عمل کو داغتار کرنے اور اس پر اثرانداز ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے ایسے ہی دازہ تر ان خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سیٹنیا ٹی وی تو ملتے ہیں گل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ رشتے تو اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں وہ رب جو سب پر مہربان ہے اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود لیک بیو کنونشن جہاں آپ کے تمام یادکار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے شادی ولیمہ انگیجمنٹ پارٹی برتے پارٹی کٹی پارٹی انیورسری پارٹیز حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک بیو کنونشن سے جڑیں جدید اور پلی اے کنڈیشن دو سو سے آٹھ سو میمبر کے لیے واسی انتظام خوبصورت لیک بیو کا نظارہ لیں محمود لیک بیو کنونشن سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور ایکسٹیریر واسی پارکنگ سیپرٹ لیک بیو کنونشن بکنگ کھلی ہے ہم سے رابطہ کریں ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد